اس کھیل میں ویٹھے جوکھن کا قطوہ شامل ہے اور اس کی لطلہ سکتی ہے کہ پیزے ملالی سے اور اپنے جوکھن پر کھیلیں ایٹین پلس اونلی سمجھے مطلب جیسے میں نے یہاں پہ ویڈرو لگا رکھا ہے ان پیمنٹ اور کسی کسی بھائی کا پروسیسنگ میں چلا جا رہا ہے مطلب پانچ پانچ چھے دن پروسیسنگ میں آ جاتا ہے ابھی میرے ساتھ کیا پروبلم ہے یہ وہ بتا دیتا ہوں میرے جتنے بھی ہے اس میں میں نے کافی ویڈرو لے رکھیں آپ دے سکتے ہو میں نے یہ ویڈرو میں نے دو سو روپے کا ویڈرو لگایا تھا یہ صبح لگایا تھا ابھی تک ویڈرو آیا نہیں پروسیسنگ سائد آ جائے گا یہ سنیوار ہے اس لیے لیٹ ہو سکتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے اس میں دو ویڈرو یہ تو ریپنڈ آ گیا تھا اس سے پہلے یہ دو سو روپے والا یہ دو سو روپے کا ویڈرو یہاں پہ سکسیز ہو گیا لیکن بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہے اس پرکار کی بھی پروبلم ہے میں نے کسٹمیکر سے بھی بات کی لیکن کسٹمیکر والا کوئی سنوائی نہیں کی یعنی وہاں پہ ایک دو بار ریپلائی ملتا ہے اس کے بعد کوئی ریپلائی بھی نہیں ملتا بھی یہاں پہ کونٹیکٹ کسٹمیکر پی کہ یہاں پہ یو ہے آلریڈی سب میٹے فیڈویک یہ ایسا لکھا رہا ہے مطلب یہ میں نے سوڑا تاریخ و پندرہ دن ہو گئی ابھی تک یہ پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں نہیں آئے تو اس پرکار کی یونوں میں جتنے بھی یونوں کے گئے میں نا ان میں سب میں پروبلم ہے نیکس نمبر آپ کا بھی ہو سکتا ہے ہےے اگر آپ کا ایسا ہو رکھا ہے تو مطلب اس وξکتا ہے کہ اگر آپ کا بھی اس ورکھ ہے کہ یہاں سے حفاظ ہو گیا لیکن بینک اکاؤنٹ میں نہیں آئے تو آپ کیا کرو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے یہاں پہ میں نے سب کچھ کرfendimہ گھر سے بات کر کے سب کچھ لیکن یہاں پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے یہاں پہ کوئی رپلائی نہیں آتا ایک دو بار ہائی لو واپس رپلائی آتا ہے اس کے بعد میں کچھ ریپلائی نہیں آتا مطلب آپ کے ایک بار یہاں سے پیسے اٹکے یا کچھ بھی ہو گئے تو آپ کے پیسے فس گئے تو سمجھ لو فس گئے وہ دوبارہ وہ ان کے کوئی سولیوشن نہیں ہے اور یہ جو ویڈرو پروبلم آتی رہتی ہے چھوٹی موٹی مطلب چھوٹی موٹی تو کیا لوگوں کے بڑی بڑی ماؤنٹ کے بھی ویڈرو پروبلم آ رہی ہے اس میں کسی کا اٹھ زار کسی کے دت زار بھی یہاں پہ سکسیز ہوتے ہیں یا کسی کے پروسیسنگ رہتے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کسی میں کیسے بات کر کے یہاں پہ پروبلم سولیوشن کر سکتا ہوں تو کچھ نہیں کر سکتے کسمت کے برو سے اگر آپ کے پیسے آگے تو آگے نہیں آئے تو نہیں آئے کیونکہ میں نے بہت لوگوں کے کمنٹ پڑے تھے یہاں پہ ویڈرو سے سمجھ دید چھوٹو ایڈ منی سے سمجھ دید بھی پروبلم ہے مطلب آپ کے بینک سے پیسے کر جاتے ہیں ایپ میں نہیں آتے تو اس پرکار کی پروبلم ہے ان کے کسٹ میں گئر کا کوئی سولیوشن نہیں ہے مطلب ویڈرو مجھے یہاں پہ جار روپے کے ویڈرو یہ بینک میں سکسیز ہو گیا چار سو والا سکسیز ہو گیا پچی سو والا بھی سکسیز ہو گیا لیکن کبھی کبھی بیچ میں ایسا کرتا ہے یہ جو پروبلم ہے نا مطلب ایک سو دس والا ویڈرو ہے یہ میں نے کسٹ میں کیسے بات کر رکھی ہے یہ بھی سکسیز ہو گیا لیکن میرے بینک اکاؤنٹ میں نہیں آیا اس سے پہلے جار والا ویڈرو بینک اکاؤنٹ میں آ گیا یہ دو سو والا بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہے یعنی میرے ساتھ یہ دو بار پروبلم ہو چکی ہے میں نے ویڈیو بھی بنا کے بتایا تھا یعنی اس پرکار کی پروبلم ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ رسے کی ہے آپ اپنے کچھ پیسے ہیں وہ ان میں انویسٹ کرتے ہیں تو بلکل بھی انویسٹ مت کیجی کیونکہ اگلا نمبر ابھی کئی لوگ آ کے کمنٹ کریں گے کہ میں پچھلے چار میں نے اسے کہل رہا ہوں میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا تو بھئی اگلا نمبر آپ کا ہو سکتا ہے اگلے اگلا نمبر میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ نے دتزار کا ویڈرو لگیا سکسیز ہو گیا لیکن بینک اکاؤنٹ میں نہیں آیا اس کے بعد وہ آپ کیا کرو گے کچھ نہیں کر سکتے بھئی تو ان اپوں سے جتنی دوری ہے دوری بنا کے رہی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دو تین دن بعد میں پروسیسنگ ہوتا ہے تو اٹومیٹی گیاتا ہے آپ کسٹم اگر سے یہ سوچ کے بات کرو گی کسٹم اگر سے میں بات کروں گا تو تورند میرا سولیسن ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے عاد میں کچھ نہیں ہے بس کسمت گبروں سے ہے پیسے آگے تو آگے نہیں آئے تو نہیں آئے تو ان اپوں کا بلکل بھی یوز نہ کریں یہ بہت زیادہ چلتے نہیں ہے چھ مینے آٹھ مینے سال ڈیٹھ سال چلتے ہیں اس کے بعد میں جیسے پتہ چلتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ پروڈ ہونے لگتا ہے لوگ سکایت کرتے ہیں تو اپ بین ہو جاتا ہے پھر نئے نام سے آتے ہیں ایسا نہیں ایک پروپر بین ہو جاتا ہے نئے نام سے لانچ کر دیتے ہیں تو ان اپوں میں اگر آپ کو پروبلم آ رہی ہے تو جلدی سے ڈیلیٹ کر دیجئے ان اپوں میں پیسے انویسٹ مت کیجئے باقی آپ کی مرضی ہے میرا سمجھانے کا کام تھا میں نے سمجھا دیا دنیاوات